موسیقی نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد بھاجپا دوارہ جتا شنکر وشو کرما مندر میں دیویانگین سمیلن کا آئیوجن کیا گیا اس دوران موقعتیتی کے روپ میں پہنچے بھاجپا کے دیویانگین پردیش سنیو جک اتم اوجہ نے دیپ پرجلید کر کے کارکرم کا شبارم کیا اتم اوجہ نے بتایا کہ بھاجپا نے پورے دیش میں پہلی بار دیویانگ پر کوشت کا گٹھن کیا ہے کیونکہ دیویانگین ہی سماج کے اندیم پایدان پر کھڑے ہیں انہیں راشت کی مگدھارہ میں لانے کا کام بھاجپا کر رہی ہے بھاجپا ہی وہ ایک مات پارٹی ہے جس نے دیویانگ پر کوشت کا گٹھن کیا ہے اور پورے انٹھانوے دلوں میں ہمارا سنگٹھن کھڑا ہے ہم نے دس ورشوں میں دیویانگینوں کے لیے اس احسر پر دیویانگین پر کوشت کے سہ سنیوجک اونیش کمار پرجاپتی سورین سہانی روین ناراہیڈ سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سامن میں گورکپو نیو سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے دیویانگ پر کوشت کے سنیوجک اتم اوجہ و اچھیتری سنیوجک ڈاکٹر راجیش سنگھ نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے دیش میں پہلی بار کسی بھی راجنیتیگ گل کے موقع دیویانگ پر کوشت کا گٹھن کر کے جو دیویانگ بیٹی سماج کے انتیم پایدان پر کھڑا ہے ان کو راشت کے مکھے دھارا میں لانے کا کام کیا ہے ایک ماتر دل پورے بھارت میں بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس نے دیویانگ پر کوشت کا گٹھن کیا ہے اور پورے پرساسنک 75 جلے ہے اور سنگٹھن جس سے ہمارے 98 جلے ہے پورے 98 جلے میں ہمارا سنگٹھن کھڑا ہے اسی کرم میں آج بھرکپور میں ہم یہاں کاریکرم کر رہے ہیں جس میں ہم دس ورسوں میں دیویانگ جنوں کے لیے ہم نے کیا کیا یہ ہمارے دس ورسوں کی اپلک دیاں اور بھوشے میں ہم ان کے لیے کیا کریں گے کیسے یہ آتمندربہ روکے سمبان جنگ جیون جی سکے اس کی جانکاری دے رہے ہیں ایک سمباد اسٹھاپیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک چرچہ ہے ایک نیا ملن ہے کہ آپ سب ایک سمباد جنگ جیون جیہیں 2047 کا جو ماننی پردان منتری جی کے بکسید بھارت ہے اس میں اپنا یوگدان کریں اس اندر میں جو ہماری سرکار نے بیگت 2017 کے بعد کام شروع کیا ہے اس کا ہم لوگ جانکاری ان کو دے رہے ہیں سرکاری کاریکرموں کو ان تک پہنچایا جا رہا ہے اور ان کو عجت سمباد کے ساتھ جینے کے لیے پریریت کیا جا رہا ہے اور ان کو کاؤسل سے جوڑا جا رہا ہے انہیں بیبین پرکار کی یہ اوجناہوں کے بارے میں جانکاری دی جا رہے ہیں ان کے جیون اصطر کو اوچا اٹھانے کے لیے جو بھی پارٹی اصطر سے پریاس کیا جاتا ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہی سب ساری چیزیں ہیں انہیں پریمارجیت کیا جا رہا ہے سرکار کو اپنے کاریوں پر پورا بیسواس ہے انہوں نے جنتہ کے ساتھ نیائے کیا ہے جنتہ کے وہ بکاس کی مکھ دھارہ سے جوڑا ہے جنتہ کو ایک طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے 2017 کے پہلے 2014 کے پہلے جو آپ دیکھتے ہوں گے بھوکمری سے لوگ مرتے تھے انسفلائٹیز تمام ہوتی تمام بیماریاں ہوتی تھی ہمارے دیش کے سسوی پردھان منتری جی نے سوچالے کو گاؤں گاؤں دے کر کے اچھے گھر بنوا کر کے ان کے جیون اصطر کو اچھا اٹھا کر کے ان سارے چیزوں سے مکٹ کیا ہے اور آج اس طرح کی گھٹنائیں آپ لوگ سماچار والے ہیں نشیط روپ سے جانتے ہوں گے یا گھٹنائیں اب کم ہوئی بھاجپا کے گورک پچھت کے ایک نیجی ہوتل میں میڈیا کارشالہ کا آئیوجن کیا گیا اس دوران مکتیتی کے روپ میں پہنچے بھاجپا کے راشتری پروکتہ پریم شکلا نے دیپ پرجلید کر کے کارکرم کا شبہ رم کیا پریم شکلا نے بتایا کہ کل نیرواشن آئیوج نے سات چرڑوں میں چناؤ کرانے کی گوشڑا کی ہے بھاجپا ایک بار پھر سے چار سو سیٹوں کے ساتھ کیندر میں اسطح پت ہوگی چار جون کو موڈی کا پریوار چار سو کے پار جائے گا اس میں کسی بھی پرکار کا سندے نہیں ہے نرین موڈی کے نیترت میں بھارت کا وکاس ہوا ہے کیونکہ وکاس کی گنگا اندیم پائیدان تک پہنچی ہے بھارت پوری دنیا میں ایک سشکت راشت کے روپ میں اسطح پت ہوا ہے بھاجپا نے ہر غریب کے گھر میں راشن اور بجلی پہنچائی ہے اس کے ساتھ ہی آئیشمان کارٹ کے مادیم سے نیشل علاج ہو رہا ہے ادھیکان پریواروں کو یوجناو کا لاب ملا ہے اس لیے انڈی اے گڑ بندھر چار سو کے پار جائے گا یوپی کی جنتہ نے تینک کیا ہے کہ وہ شریر رام کے چڑوں میں ووٹ دے گی مجھے سے بولتے لئے کام بہت دیز کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں تیز بولیں بھارات ماتا کی نرشتر کی آج کیس میڈیا کارشالہ میں ہم سبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے سانگٹھنی بھارات جنتدوں کے اور تیرہ لوگ سما کے ہمارے میڈیا کے پرمو کہ آج کیس کارشالہ میں ایسے اپنی بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی پروکتہ کہ ہم سب کو پرم پرم شکلا جی تو ہم سب کو مغلطان پراب دھوگا ایسے اپنے راستی پروکتہ کے سامان جی ہمارے ہارتی جنتہ پارٹی اتر پردیش کے میڈیا کے پرمو اپنے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم سمایت جیول میں کام کرنے والے ایک راج نیتی کارکتہ کے لاتے ہم کس اُتیس کس کس اُتیس کے لئے کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو ہم کو آپ کو سمجھنے کی او سکتا ہے یہ بات میں اس لئے آپ سب سے کہتا ہوں کہ میں پیچھے کے اندھیاس میں جانا نہیں چاہتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی او بھارتی جنسن کی استھاپنا کیوں ہوئی بھولے کر کے کام کرنے والے لوگ ہیں ہم سکتہ پرابطی کے لئے نہیں ہم سماج پریورتت کرنے کے لئے سے بھارتی جنتہ پارٹی او بھارتی جنسن کی استھاپنا اور سمیہ سمیہ پر بھارتی جنتہ پارٹی او بھارتی جنسن اپنے راشتی موتوں پر راشتیتہ کے موتوں پر ہم نے اپنے جنسن کو بھی جو اس سمیہ پورے دیش میں ہم چھے سے سات پرانتوں میں بھی ہماری سرکار تھی لیکن راشتی موتوں کو دھیان میں رکھ کر کے ہم نے جنسن پارٹی کے ساتھ بلے کیا تھا دیش کے سممان اس سمم میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے باج پا کے راشتی پروکتہ پریم شکلا نے کہا کل نرواچن آیوگ نے سات چرنوں میں نرواچن کا یہ گھوشنا کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی آدھرڈی پردھار منتری نیرند مودی جی کے نیتریت میں پھر سے ایک بار مودی سرکار سلسطہ پیت ہوگی ایک بار اس بار چار سو پار سے ادھک سیٹیں راشتی جنتہ انتری گھڑ بندن کو ملیں گی مودی کا پریوار چار جون دو ہزار چوویس کو چار سو کے پار جائے گا اس میں کسی پرکار کا کوئی سلسطہ نہیں ہے جس طرح سے آدھرڈی نیرند مودی جی کے نیتریت میں بھارت کا وکاس ہوا ہے جس طرح سے انتیب آدمی تک وکاس کی گنگا پہنچی ہے جس طرح سے بھارت جو ہے وہ سمگر دنیا میں سشکت راشت کے روپے سنسطہ پیت ہوا ہے جس طرح سے ہر گریب کے گھر میں جو ہے راشن پہنچانے کا کام ہوا ہے بجلی پہنچی ہے مکان پہنچا ہے آئی شمانی یوزنا کے تحت اس کے گھر میں جو ہے سواست اس کا سنسچت ہوا ہے اس کے کارن ایسا سائد ہی کوئی پریبار ہو اس دیش میں جس کو کسی نہ کسی پرکار کا لاب نہ ملا ہو تو ایسے آدھرنی پردان منتری جی نے جس طرح سے بھارت کو وکاس کے مہامارک پر پہنچایا ہے ان کے لیے پرچند جنادیش بھارت کی جنتہ نے دینا سنسچت کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اکیلے کے بوتے پر تین سو ستر سے ادھک سیٹیں ڈاکٹر شامہ پرساد مکری جی جی کا جو سنکلپ تھا انوچھے تین سو ستر کا سنشودھن وہ آدھرنی نریندر مودی جی کے نیتریت میں پانچ اگست دو ہزار انیس کو سنشودھن ہوا اور آدھرنی ڈاکٹر شامہ پرساد مکری جی جی کو شرط دانجلی سورو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ ہر بوت پر بھارتی جنتہ پارٹی کے تین سو ستر اوٹ ہر بوت پر بھا کر بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سو ستر سے ادھک سیٹوں پر جتائے گا اور ڈی اے کو چار سو سے ادھک سیٹوں تک پہنچائے گا چناؤ بھلے ہی ساتھ چرنوں میں ہو لیکن اتر پدیس کی جنتہ نے مشیش کر کے یہ تیہ کیا ہے کہ مطدان شری رام کے چرنوں میں ہوگا بھاجپا کے راشتی پر وقتہ پریم شکلہ نے الیکٹرولر بانڈ پر کہا کہ بیس ہزار کروڑ روپے کے الیکٹرول بانڈ جاری کیے گئے ہیں تین سو تین سیٹوں والی بھاجپا کو چھ ہزار کروڑ روپے ملے ہیں دو سو چالیس سیٹیں جو ویپکش کی ہیں ان کو چودہ ہزار کروڑ روپے ملے ہیں اس سے اسپشت ہوتا ہے کہ بھاجپا کے پرتیک لوگ سبا سانسط کو او ستن بیس کروڑ روپے کی راشی ملی ہے ویپکش کی پرتیک سانسط کو دو سو کروڑ روپے ملے ہیں اس سے یہ اسپشت ہوتا ہے کہ کانگریس جھوٹ بول لئی ہے انہوں نے کہا کہ لوٹیروں کے خلاف ای ڈی کی کاروائی جاری رہے گی جو لوٹ کی چھوٹ کانگریس کے سمجھ میں ملی تھی وہ اب اس سرکار میں نہیں ہے دوہزہ سترہ میں جس ہاتھ کو لگتے ہی سائیکل پنچر ہو گئی تھی اس بار بھی وہی ہوگا اس سمجھ میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاچپا کے راشتری پروکتہ پریم شکلہ نے کہا پرتیک لوگ سبھا کے سانسد کے عوصت سے 20 کرون روپے کی راشی ملی ہے جبکہ کانگریس کے پرتیک سانسد کے عوصت سے 27 کرون کی راشی ملی ہے اور بی آر ایسی پارٹیاں ہیں جن کے پرتیک سانسد کے عوصت سے 200 کرون روپے کی راشی ملی ہے تو کس طرح سے جھوٹ اور جھوٹ کے علامہ راحل گاندی کچھ نہیں بولتے ہیں یا ایک بار پھر سے صدق ہوا ہے راحل گاندی کا کہنا دیکھئے لٹیروں کے خلاف پروتر ندیشالے اور سی بی آئی کاروائی کرے گا جو لوٹ کی چھوٹ کانگریس کے جمعانے میں ملی تھی 12 لاکھ کرون روپےوں کی لوٹ 10 ورشوں کے شاسنکال میں ہوئی تھی ان سارے لوٹیروں کو پکڑا جا رہا ہے اور ہر جو ہے چور اور لوٹیرا ہمیشہ پولیس کے بارے میں افشبدوں کا پریوک کرتا ہے اسی طرح کے ابھدر افشبدوں کا پریوک کانگریس اور اس کے بھگل بچہ دل کر رہے ہیں ہاں وہ ان کی سنامی پراجے کی سنامی ہوگی ایک بار 2017 میں بھی دونوں ساتھ نکلے تھے اور دونوں کی کیا دردشہ ہوئی تھی یہ اتر پردیس نے دیکھا ہے کہ سائیکل ہاتھ لگتے ہی پنکچر ہو گئی تھی جنپد میں لوگ سباچنا کو دیکھتے ہوئے پرانے کلیکٹریٹ کے ای ڈسٹک بھون میں کنٹرول روم بنایا گیا ہے جس کے سمبند میں کنٹرول روم سے پورے چناؤ کی مانیٹرنگ کی جائے گی جس کے لیے کرمچاریوں کو تینات کر دیا گیا ہے اس سمبند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے زیلہ نیرواشن آدھکاری کنٹرول روم نے کہا سبھی طرح کا پرمیشن جاری کیا جائے گا لوگ آن لائن اپلیکیشن کر سکتے ہیں جس میں آپ کے مادیم سے وہ ہم لوگ اٹلیسٹ 48 آرز پہلے اپلیکیشن آنا ہے اور نیکس 24 سال میں ہم لوگ اس کو پروسس کر دیں گے ہمارے سی آر او صاحب اس کے لیے نوڈل ہیں پرمیشن جاری کرنے گے زیلہ نیرواشن آدھکاری کشنا کروڑیچ وائس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہر نے لوگ سبا چناؤں کے سندر میں پریس وارتہ کرتے پہ بتایا ہے کہ گورکپور جنپت کے تین لوگ سبا چھتروں میں نو ایدان سبا چھتروں میں 36,45,789 مددات ہیں سند کبیر نگر لوگ سبا کے چھٹے چرڑکا مددان 25 مئی کو ہوگا جبکہ گورکپور اور بانسگاؤ لوگ سبا چھتروں کا مددان ایک جون کو ہوگا 2,64 مددان کیندروں کے 36,78 مددان اسطلو پر مددان کی قریصور اچھا بیوستہ کے بیش سمپن ہوگا 18,19 ورش کے 4,007 مدداتا 8,69 جنڈر مدداتا 25,131 دیویانگ مدداتا اور 80 ورش سے ادھک عمر کے 6,884 مدداتا ہیں 2,093 سیکٹر مجیسٹیٹ 32 زونال مجیسٹیٹ 2,008 کریٹیکل مددان کیند اسطل 2,708 مددان کرمیوں 8,99 بھاری واہن اور 1078 حل کے واہن کا پریوک کیا جائے گا ایڈرسٹی گورکپور میں کنٹرول لوم اسطح پیت کیا گیا ہے جس کا دور بھاش نمبر 0551-220-4196 اور ٹرول فری نمبر 1950 ہے ایڈرسٹی کے سنگل ونڈوز اسطح پیت کیا گیا ہے جس کے نوڈل ادھکاری مکراجہ سو ادھکاری گورکپور نامیت کیے گئے ہیں نوڈل ویبھاگوں کے نامیت ادھکاری اپستیت ہو کر جن سباؤں ریلیو لاؤڈی سپیکر چناؤں پر چار کے لیے وہاں ہائلی پیڈ اور ہوای اڈے کے اپیوک کی عنومتی ہے تو پرابت آویدانوں کا 24 گھنٹے کے اندر نستارڈ کیا جائے گا راجنیتک دلوں کے امیدواروں کو کارکرم کے لیے 48 گھنٹے پہلے آف لائن اور آن لائن آویدان کرنا آنیوار ہوگا کسی ایک وشیج دن کے لیے پر تھک آویدان داخل کیا جانا ہوگا ایس ایس پی ڈاکٹر گروہ گروہر نے بتایا کہ پرتیک مددان کیند پر سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں مددان کرائے جائے گا آتیان سمیدن شیل اور سمیدن شیل مددان کیندروں پر ارسینک بلوں کی تیناتی کی جائے گی ہیسٹری شیٹر کا ستیاپن کرائے جائے گا شہصدھاریوں کے شہصدھاری شہصدھاری شہصدھکانوں یا تھانوں پر جمع کرائے جا رہے ہیں تاکہ نصپکش پاردرشی اور سکشل چناؤ سمپن کرائے جا سکے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زیلہ نیرواشن ادھکاری کشنا کروڑیش وی ایس ایس پی ڈاکٹر گروہ گروہر نے کہا چناؤں گوشت کر دیا گیا ہے اسی کرم میں میں بتانا چاہوں گا جنپد گورکپور میں دو فیز میں چناؤں ہوگا جنپد گورکپور میں دو فیز میں الیکشن ہوگا جو کھجنی کانسٹیٹوئنسی ہے وہ پارٹ آف سندھ کبیر نگر کانسٹیٹوئنسی ہے جو سکس پیز میں کابر ہوگا اور جو گورکپور اور بازگاو کانسٹیٹوئنسی ہے یہ سیونتھ پیز میں ہوگا سیونتھ مائی سے ہوگا جو لازٹ ڈے آف نومینیشن ہے کورٹینت مائی ہے جو سکروٹنی کا ڈے ہے پفتینت مائی ہے نام واپسی ویڈرال کا جو ڈیٹ ہے وہ سترہ مائی ہے جو الیکشن ہوگا ووٹنگ ہوگا وہ فرسٹ جون کو ہے اور جو کاؤنٹنگ ہوگا اورث جون کو ہوگا اور سکھ جون سے پہلے سمس پروسیسز الیکشن پورے کر لیے جائیں گے جنپد میں جو بوٹس ہیں سبھی ہماری تیاری پوری ہو چکی ہے کارمیکوں کا کسی پرکار کا ایشو نہیں ہے ایپس ہیں موڈل پورٹ اف کنڈکٹ کل سے لاغو ہو گیا ہے اگر کسی طرح کا وائلیشن ہوتا ہے تو سی ویجل ایپس کے مادم سے یا 1950 پہ کال کر کے لوگ اپنا کمپنین ریسٹر کر سکتے اور 100 مینٹ سے اس کو ریڈرسل کیا جائے گا جو FST SSD ٹیم سے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اور جو MCC ہے وہ فرس 24 آرز کے لیے ہم لوگ سارے گورنمنٹ بیلڈنگز کے ڈیفیسمنٹ اور ہٹائیں گے جو نیکس 24 آرز یعنی کی پہلا 48 آورز ہے اس میں پبلک پلیچے سے ہٹائے جائے گا اور جو فرس 72 آرز ہے اس میں جتنی بھی پرائیویٹ بیلڈنگز اسے ڈیفیسمنٹ اور جتنی ہورڈنگز وہ ہٹائی جائیں گے آچار سہیتہ کا نپالن سمجھ تادھکاری گن کریں گے سمجھ پولٹک پارٹی کریں گے جتنے بھی کانڈیڈیٹ سا سب کے دوارے سر مددان پردھانے کیا کریں اس کے لیے سویب کے تحت ہم لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں سیڈیو صاحب اس کے لیے نوڈل آفسر ہماری نامت بھی اور جیتنے بھی سکول ہیں اس میں الگ الگ ترہ کامپیٹیشن نئے الیٹرسی کلب کو ہم لوگ ایکٹیویٹ کر رکھے ہیں جیتنے بھی نئے مطا داتا ہیں 1819 ان کو جوڑا جا رہا ہے جو راشن دکان میں ہوتنگ لگایا جائیں گے ووٹنگ کا ڈیٹ کون سا ہے جتنے بھی ہم لوگ پبلک ایویرنیس کر سکتے ہیں مطلب سوئیب کے مادیم سے کریں گے تاکہ لوگ میکسیم پارٹیسپیٹ کر دیں جو لاسٹ الیکشن میں جو کم پولنگ پرسنٹیج والے بوٹس ہے اور اس میں میڈیا کا بہت سائیوگ ہم لوگ ایسپیٹ کر رہے ہیں پہلے بھی راہ اور ہم لوگ sure ہیں کی میڈیا بھی اگر اس میں ہم سائیوگ کر دے گی تو ہم سائیوگ 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 دیکھا جائے گورب کون کوئی جاگز داب یا نہیں یہ ابھی ریگولر فیدیس پہ چلے گا اور جتنے بھی سکولز ہیں جتنے لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں سب کو involve دیا یوگ دوارہ کل سولہ تاریخ کو لوگ سبہ الیکشن دوہزار چوہویز کی گھوشنا کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی کتھیوں کی بھی گھوشنا کی گئی ہے اور کل سے ہی پورے جن پد میں model code of conduct لاغو ہو گیا ہے ہمارے اور ڈی ایم صاحب دوارہ سبھی راجپتریت ادھیکاریوں کی ایک میٹنگ کل ہی کرتے ہوئے اس کے پرابدھانوں کی جانکاری دی گئی ہے اور ان سبھی پرابدھانوں کا کھڑائی سے پالن کرنے کا نردیش بھی دیا گیا ہے ساتھی ساتھ سبھی راجپتری تدھیکاریوں کو اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں میجسٹریٹس ہیں سی اوز اور ایس ڈی ایم اور اس کے ساتھ تھانہ اور تحصیل کے جو کرمچاری ہیں ان میں آپس میں بہتر کوارڈینیشن بناتے ہوئے لگاتار بھرمن شیل رہتے یا جہاں پر ہماری مددان ہونا ہے مددان کیندر ہے جہاں پر ای بی ایم درکھی جائیں گی ان سبھی چیزوں کی پکتہ سرکشہ ورستہ کے لئے نردیش دیئے گئے ہیں اس چناو کو پردرشی بنانے کے لئے بڑی ماترہ پر سی سی ٹی وی کیمراز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے جو ترینیتر میں ہمارے کیمراز لگے ہیں جو ہمارے موویمنٹ ہوتا ہے یا چیکنگ ابھیان ہوتا ہے اس کو بھی اور صدر کیا جا رہا ہے جو ہمارے انتر جنپدی سیما ہیں وہاں پر جو انٹری پوائنٹ ہیں وہاں پر بھی ہمارے دوارہ پکٹس کا جو پروند ہے وہ کیا جائے گا لگتار چیکنگ کی جائے گی اس پورے چناو کو پاردرشی بنانے کے لیے اور شانتی پوروک اس کو سمپن کرانے کے لیے سبھی پریاس پہلے سے بھی چل رہے ہیں ہمارے یہاں پورو سے گٹھت ہو گیا ہے اس کی نگرانی میں یہ پورا election process سچارو روپ سے چل رہا ہے دیکھ جیسے جیسے ہم چناو پاس آئیں گے تو ہمارے سرکشا کرمی ہیں ان کی سنکھیا تیہ ہوگی بوری booklet تیار ہوگی پورا خاکا تیار ہوگا اس میں ہمارے جو سرکشا کرمی ہیں پولنگ سینٹر پر بھی لگتے ہیں law and order duties میں بھی لگتے ہیں انہے کئی duties میں لگتے ہیں ساری سنکھیا بہت ہی جلد calculate کر کے اوپر کلیٹ کے مادر سے جاری کرتے ہیں ساری